موسیقی 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 سجدی پھروں آہِ پھروں بولتی رہوں خوابوں کی میں مالا میرا ماضی میرا حال مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں سمچیں تو جانتی ہوں میں کس تجربے کا شکار ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا آپ نے آپ کو معاف کر دیں گے نہ کردہ گناہوں سے اس تکلیف سے اس جرم کے احساس سے تم کچھ کہہ رہے ہو اور تمہاری آنکھیں کچھ اور میں خود بات کروں آسیا میلیے جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ دیں باسد جو بھی ہے اپنے موں سے کہہ دیں یہ یہ تمہاری لیے ایک اپارٹمنٹ کی فائل ہے باسد کی دوست اور آپ میں باسد کی کچھ نہیں جاننا موسیقی 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 کیاو دوائشہ آنکھیں دل کا عیلہ ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھی وہ مجھے چھوڑ ہوئی چاہتی میں اسے کیسے زکین دلاؤں کو پہر سر میں اندر آسفتی ہوں آپ اندر آ چکی ہیں سر آپ کی دوست ہے یہ آپ سے ملنے کون نام نے بتایا میں نے انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا وہ نا ایسی تھوڑی کسی کو ڈرائنگ روم میں لے جا کے بٹھا دیتے ہیں کریم کا ہے اسے کوئی کام تھا وہ مارکٹ گئے ٹھیک ہے ہم جاؤ جی جی اس سب خیریت ہے میں نے سوچا اتنے دنوں سے آپ کی خیریت معلومنی کی فون کر لیا جائے آپ بتائیے یاور کیسا ہے ٹھیک ہے پر مجھ سے بہت ناراض ہے کہ میں نے اس کی شادی اتنی ڈیلے کر دی ہے دیکھ لیجے میں نے بس آپ پر ہی بھروسہ کیا ہے میں نے اسی لیے فون کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے میں نے آپ کو زبان دی تھی میں بھلا کیسے مکر سکتی ہوں آپ نے عائشہ سے بات کر لیا نا راضی ہے وہ ہاں ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں اور ویسے بھی میں ماں ہوں میں تو ان کا بھلا ہی چاہوں گی نا دیکھیں اب مزید کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب آپ بالکل بھی دیر مت کریں اب دیر کیسی طلاق ہو چکی ہے آپ یاور سے کہیں کہ ایسی ہیرے جیسی لڑکی مل رہی ہے تھوڑا انتظار تو بنتا ہے نا بالکل بیسے مجھے تو بانو بھی بہت پسند ہے اچھا میں عائشہ سے ملنے آنا چاہ رہی تھی ہاں ہاں جب چاہے چلی آئے آپ کا اپنے گھر ہے میں نے آپ سے تو کچھ چھپایا نہیں بس آج کل ذرا عائشہ کی طبیعت چھیک نہیں ہے آپ جانتی ہیں نا طلاق جیسی گالی آج کل کی بچیاں کتنی حساس ہوتی ہیں لوگوں کی نظریں اور باتیں انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے اسے کہیے گا آپ بالکل بھی فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ جی جی گی تھی میری انٹی ایڈی پارکنٹ کی فائلا ہے ایہ یہاں سے یہاں سے رائٹ لے لیا تھا آپ نے لیٹ لیا ہے میں آپ سے کہا بھی تھا کہ چھرنگی سے لیٹ لے لیا ہے سواری سیدھا چلے اور لیفت لے لیں پھر سے اور پھر سے رائٹ لیں گھوم کیا نہ ہوگا آ رہی ہوں السلام علیکم علیکم السلام کیا میں آپ سے کچھ بول سکتا ہوں جی کیا یہ گھر آپ پہ ہے الحمدللہ جی شکر اللہ کا میرا اپنا گھر ہے کیا میں اندر آکے آپ سے کچھ تفصیل میں بات کر سکتا ہوں یہ سب کیا ہے سب پتہ چلے گا مجھے چند ضروری سوال کرنے ہیں اس گھر کے بارے میں کیا بھائی اس سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو کیا جاننا چاہتے ہو میرا گھر ہے یہ آپ یہاں کب سے رہ رہی ہیں اس گھر میں اب یہ کیسا سوال ہے دیکھیں جو ہم پوچھ رہے اس کا جواب دیں ورنہ اس گھر کا مالک پولیس لے کر آئے گا اور آپ کو یہاں سے نکال دے گا ایسے کیسے نکال دے گا کوئی ارے یہ ہمارا گھر ہے دو سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے بھیجا کس نے میری زفر سے بات کروا محترمہ میں مکتیارکار آفیس آئے ہوں اور ہمارے خاتمیں اس گھر کے خلاف قبضہ درج ہے اور اس گھر کے قانونی مالک نے کمپلیند درج کیا مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ میرا گھر ہے میں نے خرید ہے خود ان گناہگار ہاتھوں سے پیسے دی ہیں میں نے زفر کو کیا آپ کے پاس اس گھر کے کاغذات ہیں ہاں ہیں میرے پاس رکو میں لے کر آتی ہوں تم آپ کو ہاں میں سپریشت چاہیے تھے نہیں آپ کسی کو دے کر حیرت تو ہوتی ہے لیکن اچھا ہی لگتا ای نا کورانے دوستوں سے مل کر اور یہ کسے سکتا ہے کہ میں پاکستانا ہوں اور آم سنہ میرے صحیح کئہہہہ قنام مٹھوں what happened کیسے ہوا ہی ہے موسیقا کچھ نہیں گاڑی کی معمولی تکر ہو گئی تھی معمولی تکر بالکل نہیں بدلے تو بڑی بڑی چیزوں کو لائک لی لی نا تم کہہ رہیو مجھے بدل جانا چاہیے پھر خدلتے تو ہم ہیں کبھی وقت کے ساتھ ساتھ کبھی حالات کی بجا سے بہت سامجھدار ہوگی ہوں ہاں تھوڑی بہت سادھیاںٹی کبات چلا میں بہت س sä خوش 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 بی ہوتا پس سوڑ یا ہوتا ہوتا پہ سوڑی میں تمہنڈی گش منگوات ہوں حملا موسیقی گریم یہ یہ کاؤزت آپ کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہے کیا؟ ایسا کیسے ہو ستا بابی؟ بابی میری سانس بند ہو جائے گی؟ اب بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائے بھائی آپ لوگوں کو ضرور کو غلط فہمی ہوئی ہے محترمہ آپ کے ساتھ دوخہ ہوا ہے آپ کانون کی مدد لے سکتی ہیں اور چاہیں تو وکیل آئے کر سکتی ہیں بابی مجھے 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 بابی مجھے 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 ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود پہ سے دیئے تھے بابی دیکھ لیں گے، یہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ تم عجیب بات کرتی ہو؟ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں یہ کاغذات وہ دیکھے گا، تب ہی سمجھ میں آئے گا کچھ بابی مجھے گا کچھ دیکھ لوں گی کچھ بنا ہے کیا؟ بابی مجھے 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 بہت کیا اس کی بات ہے؟ نہیں میں بھی خیلی بھیر ہے اپنی بیوی سے نہیں ملوا ہو گئے وہ اپنی امی کے کہہ گئی بھی ہے اپنی امی اس اائشہ چلو تم خوش ہو شادی نے بھار رہے ہو کوئی بھی رشتہ جوڑنا آسان ہوتا ہے لیکن رشتوں کو لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے رہا ہوں خیر what about you did you find someone کوئی ملا ہاں کوئی ملا تھا لیکن چل نہیں سکا تمہا ہیترا علاقی نہیں ہوں مندور کتنا اچھا ہے پارٹنر ہوتے ہوئے سارا حساب کتا مجھے دے رکھا ہے لاکھوں روپے پڑے ہوتے ہیں میرے پاس لیکن کبھی حساب نہیں مانگا بھئی حساب تو تب لینا جب آپ نے کچھ کیا ہو ہمیشہ پوری امانداری کے ساتھ چلے آ مجالے جو کبھی ایک ٹکا ادھر سے ادھر کیا ہو کسی لیے تو اپنا بھائی مانتا ہے مجھے بھئی اگر وہ بھائی مانتا ہے تو آپ نے بھی تو کاروبار میں اتنی محنت کی ہے کہ دن ہو یہ رات سارا سارا دن شوروم پر رہتے ہیں آپ پھر کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس پارٹنرشپ کو ختم کر کے اپنا گام شروع کر دوں لیکن یہ جو کام ہے نا گاڑیوں کا یہ اکیلے ہو نہیں سکتا اب آج ہی دیکھو میں نے چار گاڑیوں کا سودا کیا ہے فائدہ ایلگ ہوا اور کنسلٹیشن فیس ایلگ بلے گی اچھا لو بسم اللہ پانچ لاک روپے ہیں یہ سنبھال کر رکھ لو ہاں سنبھال کر رکھ لو آپ تو بس ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود آزاد ہو جائے کریں تم بھی تو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی بیٹھا چھائے دے دو ساری زفر کا نمبر بند جا رہا ہے اگر وہ آدمی سچ کہہ رہا ہوا تو ہم تو بھر بات ہو جائیں گے وہ اور گواہ ہے سارے معاملے کا اور زفر کے علاوہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں کس سے کہوں جا کر اتنی مشکل سے یہ گھر لیا تھا یا اللہ یا اللہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں اس ساتھ کیوں کہاں جا رہی ہیں باب سفر کی ایجنسی جا امی 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 کیا ہو امی کیا ہو جائے امی کیا ہو جائے چاہی ٹھنڈی ہو رہی تھی آپ کی جا جا کے امیر کو بھی چاہے دو اوپر ہے وہ ہاں ہاں کیا کریں گے فٹ پاک پر سویں گے سڑکوں کی آگ چھانیں گے کیا کریں گے ہاں ہاں وہ آدمی کہہ کر گئے کہ اگر ہم نے ایک ہفتے میں گھر نہیں خالی کیا تو وہ پولیس کو لے آئیں گے کچھ نہیں ہوگا ایسا مجھے بتائیں کہاں اس کی ایجنسی میں بات کرتی ہوں جا کے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ زفر فون نہیں اٹھا رہا آپ رہنے دیں ابھی تبت آپ کی ٹھیک نہیں ہے بھی آرام کریں کیسے پیٹ جاؤں کیسے رہنے دوں کچھ چار چھ ہزار کی بات نہیں ہے پورے پچھتر لاکھ دیئے باست نے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے زفر کو دے دیئے تھے تو یہ تو گھر خریدنے سے پہلے سوچنا تھا گھر والوں سے سب سے چھپ چھپ آ کر آپ نے سارے کی ساری پیمنٹ ایک ساتھ کر دی زفر کو ماں ایسے کسی بھار والے پر اعتبار نہیں کر لیتے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جالی کام کرتا ہے ہائے میرا برسوں کا خواب تھا یہ گھر ایک ہی آسرا تھا باست اس نے بھی مو موڑ لیا میں کتنی بد قسمت ماں ہوں میری بیٹی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکی زندگی میں ایک خوشی راز نہیں آئی مجھے یا اللہ میں کیا کروں کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں کس سے مدد مانگوں میرے مولا میری مدد کر مدد مل چکی ہے آپ کو اللہ کرے مجھے مات آ جائے تم سب لوگوں کی جان چھوٹ جائے مجھ سے کسی باتیں کر رہی ہو بھاوی کیا ہو گیا اچھا اچھا بولو میں نے تو کبھی اپنی بیٹیوں کا برا نہیں چاہا میں نے تو یہی چاہا زندگی میں کہ ہمیں ایک چھت مل جائے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بزد کی زندگی گزار سکوں یوں دربدر نہ ہو کیا برا چاہا میں نے ایک گھر چاہا تھا میں نے ایک دفعہ اگر مشورہ کر لیتی گھر والوں سے تو یہ سب نہ ہوتا اگر میری جگہ تم ہوتی اور تمہیں باست اس طرح کے ڈیل کی آفر کرتا تو کیا کرتی تو باست نے آفر کی تھی مجھے تو لگا تھا آپ نے مانگے پیسے تو یہ یہ شادی صرف ایک ڈیل ہے ہاں ان بڑے لوگوں کو ہماری مجبوریوں سے پایدہ اٹھانا خوب آتا ہے بچارے آئیشہ کو اگر یہ بات بتا چل گئی اس تو بہت تکلیف ہوگی کوئی اس سے کچھ نہیں کہے گا بانو اس بچاری پر تو پہلے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹھوٹ گئے اس ماسوم کا کیا قصور ہے آخر لیکن مجھے تو خال پڑ رہے ہیں خال اٹھ رہے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ آئیشہ آگئی اب خدا کے لیے اس کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے ہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تُو میری مدد کر یا اللہ یا اللہ رہے آئیشہ تم کہاں رائے گئی تھی کچھ نہ پوچھیں پو بی پو بوری طرح فسی ہوئی ہونا ہے اس ٹاکسی والے نے مجھے پورا شہر گھمایا پھر میں گھر آئی ہوں شکر تم خیریت سے گھر آگئی بھار کے حالات اچھے نہیں ہیں تب یہ ٹھیک ہے آپ کی نہیں کچھ نہیں بس تھوڑا سا بلد پریشر بڑھ گیا تھا کچھ ہوا ہے کوئی کچھ کیا کیوں نہیں رہا کچھ بولیں کیا ہوا بانو شاید ہم اس خر سے بے خار ہونے والے ہیں کیوں کیونکہ 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 ہم کرائے دار ہیں اور مالک مکان نے کہہ دیا کہ ہم یہ گھر خالی کرتے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا زندگی سے اور دوسرا آ جاتا ہے کیونکہ اپنے پیچھے کھڑے پیچھے سے آؤ تو تم بس افاری قسم کی گیمز کھیلتے رہنا اور تم جو روز نینے ماسک لگا کے مجھے دیراتے رہتی ہو میں نے گابی کچھ کہا یہ کوئی فضول شاک نہیں ہے ہر لڑکی اپنی سکین اور چاہرے کا خیال رکھتی ہے اوہوو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ تمہیں کام کرو تم ہر وقت یہی ماسک لگا کے پھیرا کرو اچھی لگتی ہو تمہیں کس نے روکا ہے موسیقی میرے ہیڈ فونز دیکھیں زویا میرے ہیڈ فونز نظر نہیں آرہے زویا میں تم سے بات کر رہا ہوں آواز نہیں آرہی تمہیں میری ہاں نہیں سنائی دے رہا کیا کروگے یار یہ یہ دماغ خراب ہوگی تمہارا اتنا غصہ کیا سا رہا ہے تمہارے اندر غصہ تمہاری لاپر واہی پر آتا ہے اس سے اچھے تو مجھ سے شادی ہی نہ کرتے کم اس کا میری بات تو مان لیتے تھے ہاں ایسا کیا ہوا ہے کون جی بات نہیں مانیے میرے تمہاری سب کچھ تو کرنے دیتا ہوں میں تمہیں مجھے لگا تھا تم سے شادی کر کے ایش کروں گی ایک لوتے بیٹے ہو تمہارے ماں باپ کا سب کچھ تمہارا ہے پر نہیں یہاں تو سب بڑٹا ہے پتہ تھوڑی تھا کہ ٹکے ٹکے کہ تم اپنے ماں باپ کے مہتاج ہو مجھے بھی اپنے جیسا کر دو گے چھلی تھی ایش کرنے خواہشیں پوری کرنے لیکن یہاں حسرت ہی رہ جائے گی ہیٹ فونز سب کچھ دیتا ہوں میں تمہیں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی کمی سانس تا خود نہیں لے سکتی میں یہاں بڑا آیا سب کچھ لاکر دے گا کیا ہوا ہے کس بات کا جھگڑا ہے کچھ نہیں امی باہر تک آوازیں آرہی ہیں بھلا بتاؤ اور بیٹا تم مہ کی میں تو بڑے ایش تھے تمہارے ہے نا یہاں کس چیز کی کمی ہے اور تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ بہت اچھے حال میں رکھا ہے تم نے اسے بغیر کام کچھ کے خرچہ چل رہا ہے سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور کیا چاہیے آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بہت احسان ہوں سمجھنے کی بات ہے پر تم تم سے یہ توقع کی نہیں جا سکتی کہ تم سمجھو گے یہ بات ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں شکر کرو خواہشیں تو بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتے ہیں اور میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لو عورت سنبھالتی ہے مرد کی کمائی کو اور اس سے چلنے والے گھر کو سمجھے تو خیر میں تمہارے اببو کے ساتھ جا رہی ہوں بھار گھر کا کچھ سامان لینا ہے واپسی میں تمہارے مامو کی طرف جائیں گے رات کا کھانا ہم ہی کھائیں گے دیر ہو جائے گی ہمیں اور ہاں ایسا نہ ہو کہ ادھر میں نکلوں اور ادھر تم اپنی بی بی کو لے کر باہر نکل جاؤ سمجھے گھر پہ ہی رہنا ہاں ہمیں آپ آرام سے جائیں ہم ہم کہی نہیں جائیں آرام سے جائیں دیکھا کیسے جتاتی ہے تمہاری ماں یار اممہ نے جس طرح گھر چلایا نا بس تمہیں سکھانا چاہتی ہے خاص بس وہ ہے اس کے دوست ہیں اس کے فیصلے ہیں اس گھر سے آج تک ایک روپیاں ادھر سے ادھر نہیں ہوا بال کی پن سے لے کر سوئی تک چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تو پھر یہ کہاں چلے گئے لاکھ روپے سجتی پھروں آہے پھروں بھولتی رہوں خوابوں کی میں مالا واپس سے ادھر سے ادھر سے اجتے جس کھنو انتائج Pہنس بھولتی روپے خطاق بھولتی کرکتنا بھولتی 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 کچھ تو سوچ رہی ہو تم امی کے بارے میں سوچ رہی ہوں مکان کو لیکی کتی پریشان ہے گھر بدل لیں گے نا کئی اور شفٹ جائیں گے امی کو یہ پریشانی اصل اس لیے ہے کیونکہ تمہاری اور پاسد کی علیگی کا مستان جا رہا ہے کیا کہا باسد نے پوچھنے نے تلاک کی بات نہیں کی وہ شکس نا مجھے وقفے وقفے سے بولا کر ازیت میں ڈالتا ہے مجھے نہیں معلوم اس کو چاہیے کیا اس کی ازمائش کسی ازمائش سے کام نہیں جیسے مجھے مجھے سلو پویزنگ کے ساتھ وہ مار رہا ہے اور تلاک کی بات نہیں کی اس نے وہ مجھے الجھا رہا ہے بانوں میں کیسی الجھن مزاق بنا کے رکھا ہے اس رشتے کو میں ہوتی نا تمہاری جگہ اتنوں سناتی یاد کرتا میں اس کے لیے بس معمولی ہوں بہت معمولی ہوں خاص بس وہ ہے اس کے دوست ہیں اس کے فیصلے ہیں مجھے تم اس کی نظروں میں اہم ہونا چاہتی ہو تو آئیشہ سب سے پہلے خود کو اہمیت دینا سیکھو اب اس کے بلانے پر مچ چلی جانا نہیں جانا کیا ہو گیا آئیشہ اس کمزرف انسان کے لیے کیوں آسے بہا رہی ہوتا ہوں اب بھی بیزتی پہ رو رہی ہوں یا ہر فاس اس نے جانے سے پہلے مجھے اپارٹمنٹ کے کاخزاد دے دیا میرے نام فلاٹ کر ہے وہ اس کے مو بہمارے وہ کاخزاد آگئی؟ کھیتا ہے کہ میں تلاک کے بعد فلاٹ میں خوش رہوں گی کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ مطلب پرواہ اسے تمہاری ہے اسے شک بھی ہے تم پر تو پھر یہ سب کیوں؟ مجھے نہیں باتا مجھے اس کا کچھ نہیں چاہیے وہ شخص ہم نے ایشہ مجھے نیچہ دکھاتا ایشہ ایشہ ایسا بھی تو ہو سکتے کہ واقعی اس کے دل میں کوئی احساس چاہتا ہو پانو اس کے پاس دل نہیں ہے تو پھر کیوں بات بڑھا رہا ہے وہ مجھے نہیں باتا کھل رہا ہے آپ ابھی تک نہیں سنیا مجھے تو نیندہ ہی نہیں آرہی سوچ سوچ کے سردر سے پھٹا جا رہا ہے میرا نیک اس طرح تو آپ کی طبیت اور خراب ہو جائی گی کیا کر رہی ہیں کچھ سوچا ہے تم دونوں نے کہ کیا کریں گے کیا ہونا ہے جیسے پہلے رہ رہے تھے اسی طرح کسی اور گھر میں رہ رہیں گے میں نے میں نے اور آیشہ نے فیصلہ کر لیا ہم دونوں نے مل کے دھون لیں گے کوئی اور گھر بانو ٹھیک کہہ رہی ہے آپ پریشان ہو کہ اپنی طبیعت بات خراب کر رہے ہیں راستہ ڈھونڈ لیں گے ہمیں کب تک دھکے کھاتے رہیں گے اس طرح سے کرائے کے مکانوں میں بانو تم اپنے آفسر لون کیوں نہیں لے لیتی کیا ہوگے آپ کو اس شخص سے ہم کوئی مدد نہیں مانگیں گے آیشہ میں نے مانا کہ تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کیے لیکن یہ تو نوکری کرتی ہے وہاں تو چھوڑ دوں گے میں باسد کے آپس میں نوکری نہیں کرنی مجھے نوکری ہم بچپن سے ہم یہی حالات دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سامنا کرنا آ گیا ہے اب فکر مت کریں میں اور بانو مل کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے ٹھیک ٹھیک تو مجھے ان پی بھی تار ساتھاتا ٹھیک 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 زویا 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 کدھر تھی اور یہ اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں وہ واشھوم میں تھی تم نے بلایا تو جلدی میں آئی اس لیے بس اچھا میں تمہیں لے دیرانی لے گیا ہوں آجا میں اپنے ساتھ کوئی کیمتی چیز نہیں لے گئے 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 مجھے انرازہ ہو گیا تھا یہ سب پکنے زویا زویا دو اگردیاں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور آپ درے ہاتھ میں ایسے ایمیلو پکڑا دے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا تو پھر آپ بار بار مجھے میری اوکات یاد دلا دیا جاتے ہیں شادی بھی تو آپ اسی نہیں کی نا تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے آپ فکر مد کریں آپ کے ساتھ گزارے ہوئے بکتا کوئی ممتزد نہیں کوئی کیمت نہیں چاہی جانے نا میرا بیٹا تو انتہائی معصوم ہے اور اس کی بیوی آفت ہے اللہ توبہ بھئی اتنی شاتے لڑکی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی آپ کیا کر دیا اس نے کوئی ایک بات ہو تو بتاؤنا آپ کو میں روزانہ عمر سے جگڑا کر دی مجھے تو در ہے کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے بدگمان نہ کر دے بس بس ہر وقت نہ اپنے بیٹے کی طرفداری مت کیا کرو وہ لڑکی اس کی پسند ہے اور یہ میں جانتا تھا اس کی پسند ایسی ہی ہوگی ہمارے لڑکے کو زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں ہے اور ہم دوسرے کی اولاد پر ارجام لگا رہے ہیں بیکار کی باتیں ہیں تمہاری بیکار کی یہ میری انگوٹی میری انگوٹی کہاں رکھی دے تمہیں میں نے یہاں اپنے سیف میں اور کہاں موسیقی 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 محت shady. Váجett. مسZY? ol Váجett! اس میں سے میں نے پیسوں میں سے کی گھڑی غائب ہے ارے ٹھیک سے دیکھو ہوں گے اس میں نہیں ہے نا میں دیکھ کر رہی ہوں آپ نے مجھے دینے تھے میں نے اسی میں رکھے تھے تمہیں کہا تھا سمال کے رکھنا ہے جاؤ دیکھو جا کے دوبارہ ارے میں نے دیکھا ہے اسے کہاں جا سکتے ہیں یاللہ امیر 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 دروازہ کھولو امیر اوہ دروازہ کھولو بھائی ایک سکنڈ جی امی کیا ہٹو کھا ہے تمہاری بیوی کیا ہوا ہے امی چوری ہوئے گھر میں اور کیا ہوا ہے چوری کیا چوری ہوا ہے ارے میرے لوکر سے ایک لاکھ روپے غائب ہوئے ہیں ارے گھر سے کہاں چلے گئے کون آیا تھا کس نے اٹھائے بتاؤ ارے کوئی نہیں آیا تھا امی ارے اس گھر سے آج تک ایک روپیاں ادھر سے ادھر نہیں ہوا بال کی پن سے لے کر سوئی تک چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تو پھر یہ کہاں چلے گئے لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کوئی چھوٹی رکم نہیں ہوتی کون لیکے گیا ہوگا ہمارے گھر سے تم چھپرا جانتی ہوں میں بہت اچھی طریقے سے دیکھو لڑکی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرنا کیا کہہ رہی ہیں اب آپ کو مجھ پر شک ہے امی آپ بلا وجہ ارے چھپرا تم تم جانتی تھی تمہارے سامنے واجد نے مجھے پیسے دیئے تھے اور میں نے لاکر میں رکھے تھے ہٹا آگے سے تو اس کا مطلب آپ مجھ پر الزام لگائیں گی تمہاری ماں مجھ پر شک کر رہی ہے ابھی ثابت ہو جائے گا آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے تمہاری ماں مجھے چور کہہ رہی ہے امیت زویا اسا کیوں کرے گی ہاں شک ہے تو تلاشی تو لوں گی میں لے لیں تلاشی آمیر کیا مطلب لے لیں تلاشی انہیں میری بات پر یقین نہیں تم تو سچی ہو نا تو پر کیوں خبر آرہی ہو تلاشی لینے سے تلاشی تو میں لوں گی لے لیں تو تلاشی اور نے ایسن کو یقین نہیں آئے گا تمہاری اککل پتھر پڑ گیا آمیر تمہاری اککل پتھر پڑ گیا آمیر تمہاری پچھ سمجھ نہیں آیا لے لی نا آپ نے تلاشی اب ہوگی تلاشی دیکھو تم اپنے بیوی کو سمجھا دو کہ اگر اس نے اس گھر میں رہنا ہے تو شرافت کے ساتھ رہنا ہے پیٹا تو میرا بہت بھولا ہے اس کو تو تم بے اکوف بنا سکتی ہو لیکن میں نہیں بنوں گی تمہارے ہاتھوں بے اکوف سمجھے دو امیر آپ اس پر غصے میں تھوڑا ریلاکس ہو جائیں پیسے مل جائیں گے اے کس نے لیے گھر میں صرف چار لوگ ہیں تمہارے اببو لینے سے رہے تم لینے سے رہے میں لینے سے رہی رہ گئی یہ نا اس ہی نے لیوں گے بس نہیں لیے میں نے پیسے لے لینا تلاشی آپ نے کچھ ملا ملا تو بی بی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ثابت کر رہوں گی کہ پیسے تُو ہی نے لیے سمجھی دو ماں تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا دیتی اب اس ایجنسیہ کی چکر میں مجھے دیر ہو جانی آفس سے مجھے ساری رات اس چکر میں نین نہیں آئی کہ صبح نہ جانے کیا خبر لائے گی اور تمہیں آفس جانے کی پڑی ہے ذرا سوچو اگر وہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے تو مطلب ہم ہم بے گھر ہو جائیں گے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے زفر نے امی کیسا دھوکہ کرائے کا گھر ہے سال بھی سکون سے گزار لیا تو غنیمت ہوتی ہے ویسے بھی ڈھونڈ لیں گے گھر ملکے اتنی کیا بڑی بات ہو گئی ہے اور اب بانو کو کیوں لیکے جا رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں آفس کے لیے میں چل کروں آپ کے ساتھ نہیں نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں بانو ہے نا یہ چلے گی میرے ساتھ نہیں تو لے جائیں نا آئیشہ کو اپنے ساتھ آم کیا مطلب لے جائیں نا اسے اپنے ساتھ آئیشہ کی شادی کے بعد سے قرائے تم دے رہی ہو نا تو تم ہی چل کر بات کرو گی نا چلو اٹھو جلدی کرو مسئلے کب ختم ہوں گے زندگی سے اچھا ممی پریشان نہ ہوں میں اگر کرائے پرے نا کوئی تا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم دھون لیں گے اچھا ماں میں چلیں اب دیر اور یہ بہت زیادہ اچھا اگر تم آج آفس میں جاؤ گی نا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیکن اگر یہ معاملہ حل نہ 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 تو ہم سڑک پر ضرور آ جائیں گے اچھا پریشان نہ ہوں بتائیں دوائی نہیں ہے آج کیا بھائی لے لیا دوائی تم چلو ہاں ہاں چلو اور عائشہ ہم گیٹ بند کر جائیں گے تم دوپہر کے کھانے کا دیکھ لینا چلو جلدی کرو نکلو چلو بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ صبح صبح ہمارے غریب کھانے پر کیسے بس یہاں سے گزر رہی تھی سوچا آپ لو سے مل لو تو کھڑی کیوں ہیں آئیں نا اندر آئیں آپ نہیں جا رہی تھی جی جی میں جا تو کسی ضروری کام سے رہی تھی لیکن کوئی بات میں کام تو ہوتا ہی رہتے ہیں آپ آئیں اچھا ماں پر میں نکلتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ آئیں 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 امیت نہیں جلدی آگئی آہاں بٹا اسلام علیکم والیکم اسلام یہ عائشہ ہے نا جی عائشہ ہے میری بہت پیاری اور اچھی بچی بہت فرما بردار جی بہت بہادر اور بہت پیاری ہے ادھر آو نا عائشہ بیٹھو میں پاس دیکھو اس شخص نے تمہاری قدر نہیں کی لیکن تم اس کا الزام کبھی بھی خود کو مت دینا جو بھی ہوا نا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ تم اکیلی نہیں ہو ہم سب ہیں تمہارے ساتھ یہی تو میں سمجھاتی ہوں اسے کہ جس شخص نے تمہاری قدر نہیں کی اس کے لئے خود کو دکھی مت کر بلکل بھی دکھی ہونے کی دورت نہیں تم تو اتنی پیاری ہو پڑی لکھی ہو تمہیں تو کوئی بھی اچھا شخص اپنا بنا سکتا ہے موسیقی